آج میں آپ لوگ کو بتانے جارہا ہوں ایسی پانچ چیزیں جو پاکستان کا خاصہ ہیں جو پاکستان میں ملتی ہیں اور جو اوورسیز پاکستانی ہے یا پوری دنیا میں آپ چلے جائیں وہ چیز اس طرح سے مجھے نہیں دکھی لوگ پاکستان میں بڑا ٹیلنٹ ہے بڑی خوبصورتی ہے بڑا پتہ نہیں کیا ہے سب چول ہے دنیا بڑی خوبصورت ہے ٹیلنٹ بہت ہے دنیا میں خوبصورتی ہے سب کچھ ہے لیکن میں نے پانچ چیزیں ایسی آج میں بتانے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو جو کہ دنیا میں بڑی مشکل ہے کہ یہ پانچ چیزیں کہیں ملے ہیں ایک جگہ سو نمبر ون اٹینشن یہ میں بتا چکا ہوں دو ورلڈ موس ویلیویبل کرنسی اٹینشن ہوتی ہے توجہ جو پاکستان میں توجہ ملتی ہے وہ کہیں نہیں ملتی یہی وجہ ہے کہ اگر چھوٹے بچے ہوں جیسے کہ میرے بچے ہیں وہ کوئی دن نہیں ہے جو پاکستان کو یاد نہ کرتے ہوں یا وہاں جانے کی زد نہ کرتے ہوں اور بوڑے بوڑے بھی باہر آگے خوار ہو جاتے ہیں انہیں توجہ نہیں ملتی اور بوڑے لوگ ہوں یا بچے ہوں چھوٹے ان کی کرنسی توجہ ہے ان کو توجہ ملے گی تو وہ جییں گے تو وہ خوش رہیں گے باقی آپ انہیں پیسوں سے مو بھر دو دنیا میں کہیں لے جا گے بٹھا دو بکار وہ لوگ نہیں مانتے اس چیز کو یہی وجہ ہے کہ بزرگوں کو آپ اپنے ماں باپ کو کینیڈا آسٹیلیا آمیر کا ادھر ادھر لیکن ان کا دل نہیں لگ رہا ہوتا وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں اسی گھٹر میں ہی واپس بھیج دو ہم وہی خوش ہے تو اٹینشن نمبر ٹو جو پاکستان میں چیز ملتی ہے دوستی دوستی کے اوپر ویسے تو یہ تحقیق ہے کہ دوستی جو ہے آپ کی سولہ سال سے لے کے چوبیس سال کے درمیان جو دوستیاں ہوں گی یا جو دوستی ہوتی ہے وہ ہی پہ اس عمر کے درمیان ہی آپ کا کوئی بیس فرینڈ بنے گا یا وہ دوستیاں لائف لانگ چلتی ہیں وہ دوستیوں بڑی پائیدار ہوتی ہیں لیکن پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دوستی نبھانے میں تباہی ہیں بچپن کی دوستیاں چل رہی ہیں اب وہ بچپن کی یہ کہ وہ سولہ سے چوبیس کے بھی ریکٹ میں آ جاتی ہیں لیکن دوستی نبھانے کے لیے لوگوں نے کیا کیا کرتے ہیں مطلب یہ ایک عام سی چھوٹی سی مثال یہ ہے اس کی کہ اگر آپ کے دوست کا فلانی یونیورسٹی میں نہیں ہوا تو آپ بھی اس یونیورسٹی میں اڈمیشن لیتے ہیں لوگوں کو میں نے انجینئرنگ چھوڑتے دیکھا ہے بہت کچھ کرتے دیکھا دوست کی خاطر جو ہے نا اپنا کریئر چینج کر لی ہے لوگوں نے کنٹریز چینج کر لی کہ دوست کے پیچھے جانے کے چکر میں یہ پاکستان میں ہی میں نے دیکھا ہے بھائی اتنی دیوانگی سوپر نمبر تین بہادری میونیخ اولمپک میں اسرائیل کے کچھ لوگ اغوا کر لیے جو کہ کھیلوں کے لیے آئے ہوئے تھے فلسطینی ٹیرریسٹ کہلے ہیں انہوں نے اور جرمنی کی حکومت نے پلان بنایا کہ جناب انہوں نے جہاز مانگا دہشتگردوں نے ابڈکٹ کیا وہ تو ان لوگوں کو جہاز میں بیٹھے تو جرمنی کی حکومت نے پروگرام بنایا کہ ہم سنائپرز کو بھیجیں گے اپنے کمانڈوز کو بھیجیں گے اور وہ جہاز میں جائیں گے اور دہشتگردوں پر کابو پائیں گے اور سارا کچھ ہوگا انہوں نے ان لوگوں کو بھیجوں کمانڈوز کو کمانڈوز نے میٹنگ کی اور میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ شرافت سے اپنے اپنے گھروں کو نکل لو اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو نکل لیے دہشتگردوں کے اوپر سارا کچھ چھوڑ دیں پاکستان دس ہزار روپے لینے والا پولیس کا سپاہی پانچ بچوں کا باپ چار بچوں کا باپ داتا دربار میں ایک عام سا پرائیوٹ سیکیورٹی گارڈ سلیم بچیوں کا باپ چند ہزار روپے تنخہ ہے تنخہ گئی بھاڑ میں انہوں نے دیکھ لیا کہ خودکش بمبار جو ہے نا اندر گیا ہے جا کے اس سے چمٹ گئے لوگوں کو بچانے کے لیے خود اڑ گئے ایک بچہ ہے احتزاز جو کے پی کے میں سکول کے بچوں کو بچانے کے لیے مطلب ختم ہے بہادری کی ہے مثال دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی سلام ہے ان لوگوں کو جو فوجی شہید ہوئے ہمارے کمال کر دیا کمال چوتھی مہمان نوازی مہمان نوازی پاکستانی قوم پہ ختم ہے ختم ہے آپ کسی کے گھر میں ایسی دروازہ کٹ کٹ آگے چلے جائیں اس نے آپ کو اچھی طرح کھلا پلا بھر بھر کے بھیجنا ہے یعنی کہ کنجوس لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی یہ ہے کہ اپنے مہمان کا بڑا ریگارڈ کرتے ہیں میرے پاس اپنے پچاس قصے جس میں لوگوں نے مطلب بہت بہت مہمان نوازی کی بلوچوں میں پتھانوں میں تباہی ہے بلکل کیا مہمان نوازی ہے پنجاب میں زبردہ سندھیوں میں پورے پاکستان کی ہر قوم میں مہمان نوازی وہ ختم ہے اسی طرح مہمان نوازی ہی کہلیں یا لوگوں کا کام میں کہلیں کہ فلانتروفی یا خیرات زکاة لوگوں کی مدد اس میں بھی لوگ بہت ہیں جس کے اپنی جیب میں پانچ ہزار ہے وہ کسی کی مدد کے لیے تین ہزار چار ہزار بعض اوقات پانچ ہی ہزار بھی دے دیتا ہے سوپر یہ جذبے میں نے کئی اور نہیں دیکھا شاید کئی ہوتے ہوں بھائی نمبر فائی وہ ہے عجیب سی چیز مگر ایک پاکستان میں یہ پتہ نہیں کیسے ہوتا ہے کہ ایک آیاشی کا محول ایک تھنڈ پروگرام ایک جگار کا لگ جانا ایک ایس جو چاہو کرو بس میں چھت پہ سفر کرو بائیک کی ٹنکی پہ چار بچے بٹھاؤ اور دیر تک جاگو صبح آفیس لیڈ جاؤ کام کم کرو جہاں چاہو پان کی پچکاری تھوک دو بلکہ جہاں نہیں چاہو جہاں دیکھو کہ کسی نے نیا پینٹ کر آیا اس کے گھر جا کے بقاعدہ اس کی دیوار پہ تھوک کر آؤ گھٹکہ تھوکو پان تھوکو اور سرکاری سکولوں کی دیواریں گیلی کرو ایک آیاشی کا محول لگا پڑا ہے ایک تھنڈ محول لگا پڑا ہے اور جیسے میں کہہ رہا تھا ایک اور چیز ہے پاکستان میں کہ لوگوں کو دینے والا جو دل بڑا ہے لوگوں کو اس میں یہ ہوتا ہے ایک بھائی بچارہ یہاں سعودیہ میں شارجہ میں دوائی میں خوار ہو رہا ہے یا کما کے بھیج رہا ہے کھلے دل سے اور وہ جا کے پیچھے دس افراد کی فیملی ایک بندے سے چلی ہے وہی رگڑے کھا رہا ہے ساری زندگی چپ کر کے ہستے ہستے تو یہ پانچ باتیں جو ہے نا پاکستان کی میں نے تو اٹلیس کہیں نہیں دیکھی اگر آپ نے کہیں دیکھی ہیں تو کمنٹ بیلو اور اس پہ میں اپنے ملک کو سلام پیش کرتا ہوں بہت شکریہ